جو سپوسٹو بھی جو مین سٹریم پارٹی ہے جس کی حکومتیں 37 سے 39 تک مسلمانوں کا حچر کر چکی تھی اور جو مسلمانوں کے قتل و غارت میں یہ لوگ شامل تھے ابھی ہم بی جے پی اور ان کے آر ایس ایس اور بجرنگ دل اور وی ایچ پی کی دوبارت بلکل ہی رہنے دیجئے جو سو کال مین سٹریم ہیں ان کا یہ حال ہے انڈیا نے جو اپنی فورن پالسی بنائی وہ یہ تھی کہ ہم خطے کے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھیں گے انہوں نے خصوصی طور پر کیونکہ یہ کولڈ وار کہہ رہا تھا یہ یاد رکھئے گا سیکنڈ ورڈ وار ختم ہو چکی تھی کولڈ وار تھی روس ایک طرف طاقت کے طور پر ابر رہا تھا امریکہ ایک طرف ابر چکا تھا اور چین تیسرا ایک ملکہ زادہ بھی نیا نہ ہو چین کے اس وقت اتنی زیادہ کوئی حیثیت نہیں تھی انڈیا نے اپنے آپ کو جنرلی نیوٹرل رکھا گو کہ روس سے اس نے تعلقات بڑھائی لیکن اس نے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھا پاکستان نے دوسری سیاسی غلطی یہاں پہ کی یعنی 1950 میں لیاقت علی خان تین مہینے کے لیے امریکہ کے دورے پر چلے گئے یعنی یہ بات آج عجیب سی لگتی ہے کہ ایک نئے ملک کا ایک چھوٹا سا ملک جو نیا بنائے اس کا وزیراعظم تین مہینے کے لیے امریکہ کے دورے پر چلے جائیں کیا کرنے گئے تھے جبکہ امریکہ کے صدر نے اپنا ذاتی جہاز ان کے لیے بھیجا امریکہ نے لیاقت علی خان کو انوائٹ کر کے پوری طرح ان پزور یہ لگا دیا کہ آپ کے لیے ہم بہتر ہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے کومنسٹ آپ کے لیے خطرناک ہیں وہ آپ کو تباہ ورباد کر دیں گے اور آپ ہمارے بلوک میں آ جائیے پاکستان نے امریکہ کے بلوک میں شامل ہرزیں کا فیصلہ لیاقت علی خان کے اس دورے کے بعد کیا آپ کی خال میں نہیں کرنا چیئے تھا یہ یہ بات ہم ایک دفعہ پھر واضح کر دیں کہ لیاقت علی خان کے خلوص اور ان سے پاکستان کی محبت پر کسی صورت میں شک نہیں کیا جا سکتا انیس سو اکاون میں جب لیاقت باغ میں ان کو گولی لگی تو ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ یا اللہ پاکستان کی شفاظت فرما یہ الفاظ ان کے دل سے نکلے تھے اسی دل سے جس میں گولی لگی ہوئی تھی لیکن لیاقت علی خان کے سیاسی مشیر ان کے ساتھ جو فورن پالسی ایڈوائزز تھے وہ بہت مشکوک لوگ تھے میر جعفر و میر صادق کی ہمارے ہاں اس وقت بھی کمی نہیں تھی ہم اس وقت نام نہیں لیں گے کسی کے لیکن ایک نئی ریاست تھی ہم کو فورن پالسی چلانے کا تجربہ نہیں تھا غلطیاں کو تاہیاں ہوئیں لیکن یہ اجتہادی غلطیاں تھی یہ پاکستان کمیشہ اس کے مشیر کی وجہ سے ہی پرابلم ہوتی ہے ہماری تاریخ ہے یہ کہ بادشاہ چاہے کتنا بھی سنسے اور مخلص کیوں نہ ہو اگر اس کے مشیر منافق ہیں میر جعفر ہیں میر صادق ہیں تو پوری امت کا بیڑا غرق کرا دیا جاتا ہے اسی لئے یہ بہت اہم ہے اس بات کو کہ بادشاہ اپنے گرد اچھے مشیر جمع کریں یہ لیاقت علی خان کو کنونس کرا دیا گیا تین مہینے کے دورے کے بعد کسا پاکستان کی بھلا اسمیں ہیں کہ اپنے آپ کو امریکن کیمپ میں ڈال دیں نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ روس براہ راست تعاون کرنے لگا انڈیا کے ساتھ پاکستان امریکن کیمپ میں چلا گیا لیکن پاکستان نے ایک بہت اچھا کام اوور دو پیریڈ آف ٹائم اس پچاس کے دہائی کے آخر میں کیا وہ یہ کہ امریکہ کی مرضی کے خلاف ہم نے چین سے تعلقات ٹھیک کرنا شروع کر دیئے اور سب سے زیادہ بہترین سٹیٹیجک اور کرامت موو جو پاکستان کے حکومت پچاس کی دہائی میں کر سکتی تھی وہ یہی تھے کہ ہم نے چین سے تعلقات ٹھیک کر لئے چین کو یہ لوگ یونائیٹڈ نیشنز میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے مغربالے پاکستان نے چین کا پورا کیس لڑا سکسٹی ون میں اور چین اور پاکستان کے تعلقات بہت قریب اور بہتر ہونا شروع ہو گئے یہ تاریخ انتوڑی سے اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کے سارے فال آؤٹس اگلے آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے آج کل کے جو سیکیورٹی کے حالات ہمارے آس پاس من رہے ہیں یہ تاریخ سمجھنا ضروری ہے دیکھئے جس طرح ہم نے کشمیر کی بات کی پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جنگ ہوئی تھی 48 میں اور طویل عرصہ جنگ چلی اسی طرح چین اور انڈیا کے درمیان شدید اختلافات تھے سرہدی علاقوں کے اوپر دبت کا علاقہ تھا اکسائی چن جس طرح سیاہ چن گلیشر ہے اکسائی چن کا ایک علاقہ ہے جو سوڈزلنڈ کے برابر وہ رقبہ ہے اور وہ علاقہ ہے کہ جہاں سے پاکستان سے جو کراکرم ہائیوے داخل ہوتی ہے وہ اکسائی چن میں داخل ہوتی ہے بہت بڑا ایک سالٹ پلیٹو ہے وہاں پہ چین کا علاقہ وہ انڈیا کے پاس تھا اس وقت 1962 میں چین نے اپنی فوجیں داخل کی اور تیزی کے ساتھ پورے تبت سے ہوتے ہوئے اکسائی چن کے علاقے سے داخل ہوتے ہوئے یہ نیچے تک آئے اور انڈیا کو مار مار کے بھرکس بنا دیا گا یعنی حال یہ تھا کہ اس وقت انڈیا کے فوج ناشمال میں وجود ہی نہیں رکھتی تھی یعنی پوری انٹائر انڈیا رابنگ وہ ڈسنٹیگریٹڈ انڈیسے رہے یہ وہ موقع تھا کہ چین نے ہم کو اشارہ کیے کہ کشمیر خالی ہے جاؤ لے لو اور اس وقت بھی ہمارے حکمران فیصلہ نہیں کر پائے ایک مہینہ یہ جنگ چلی ہے سکسٹی ٹو میں چین نے بہت مارا ہونے کشمیر خالی تھا اس وقت تو تو ہمیں کیوں نہیں بس یہی تاریخی غلطی ہیں جیسے ارس کیا نا کہ ہماری تاریخ بھری ہوئے ایسی غلطیوں سے یا ہم میدان جنگ میں وہ موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے یا جب فائدہ اٹھانے کے وقت آتا ہے تو ڈپلومیسی کے ٹیبل کی اوپر وہ ہار کر آ جاتے ہیں تو اس کا قصور بار ہم کس کو ٹھہرائے ہیں ہم خود ذمہ دار ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں یعنی فورٹی ایٹ کے بعد یہ دوسرا موقع تھا فورٹی ایٹ میں جب پہلا موقع ضائع ہوا تو قید آزم نے پھر مسلسل جنگ کے ذریعے کشمیر لینے کا فیصلہ کیا جنگ ہم جیتنے کے قریب آئے تو ہماری حکومت نے اس وقت سیسوائر کر لیا سکسٹی ٹو میں چین نے مار مار کے ان کو دھیڑ کے رکھ دیا انڈیانز کو اور ہمیں موقع تھا کہ ہم کشمیر میں داخل ہو جاتے ہم نے یہ پھر موقع ضائع کیا سکسٹی ٹو کے بعد جو تیسرا ایومنٹ ہے وہ سکسٹی فائف کے ہم آتے ہیں سکسٹی فائف کے شروع میں دیکھئے انڈیان آرمی سکسٹی ٹو میں جب اس کو مار پڑی تو پوری انڈیان آرمی کو اوورال کیا جانے لگا وہاں یہ دیکھا گیا کہ یہ کیا وجہ کی کہ ہم ایک دن بھی مضاہمت نہ کر سکے چینیوں کے آگے اب پورا پورا الاؤڈ یہ چین نے آج تک وہ علاقے اقصائی چین کے اور طبعہ کہ وہ سارے علاقے جو چین نے کیپٹر کی تھے آج بھی چین کے پاس ہے اور ڈسپیوٹ ہے انڈیا اور چین کے درمیان دیکھی جو بات ہم پہلے کہی تھی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹریز میں کوئی لاؤ نہیں ہے جس کا جو دل چاہے گا جس طرح چاہے گا پکڑ لے گا اور یہ قانون دنیا میں ہر جگہ رہا ہے ہر کام یہی کرتی ہے جس کا بس چلتا ہے وہ کرتا ہے کام جا کے وہاں کشی قسم کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے ڈیکلیٹ پالسی ہونی چاہیے ہمیں جب موقع ملے گا اپنی چیز لے لیں گے جا کے اس تم میں حمد ہے تم لے لو چین نے بھی یہی کیا ان کے ساتھ سکسٹی فائیو میں جب شروع ہوتا ہے تو پاکستان اور انڈیا کی اسی طرح ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ساؤتھ میں رن آف کچھ اور سرکریٹ کے علاقے میں پاکستان اور انڈیا کی ایک جنگ ہوتی ہے ہماری چھوٹی سی جنگ ہو ہی وہاں پہ دونوں فوجوں نے جوسرے کا مقابلہ کیا مارا ہم نے خاصی ٹھکائے لگائی ان کی نتیجہ یہ ہوا کہ انڈیا پھر دیفنسی پوزیشن پر چلا گیا اس چیز کی وجہ سے ایک تھوڑا سا پاکستان کے اندر اوور کانفرنس بیلڈ ہوا پہلے خیال یہ تھا ان کا کہ انڈیا یعنی ایک تھوڑا سا اوور کانفرنس ہم میں آیا ہے کہ انڈیا فوج میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ مضاہمت کر سکے ایرگنس تھوڑا سا پروفیشنل ایرگنس تھوڑا سا اوور کانفرنس تھوڑی سی مس کیلکولیشن سکسٹی فائیو میں جیسے اس کیا سکسٹی ٹو میں انڈیا پٹ چکا تھا سکسٹی فائیو میں رن اف کچ کا چھوٹا سا مارکہ تھا وہ ہم نے اپنے خیال میں جیتا ہم نے تھوڑا سا ان کو مارا بھی لیکن اس وقت ہماری حکمران کو حکمرانوں کو شاید یہ خیال ہوا کیونکہ شرمندگی بھی ہو گئی یقیناً اس بات تھی کہ سکسٹی ٹو میں ہم نے کشمیر حاصل کرنے کا موقع ضائع کر دیا سکسٹی فائیو میں یہ پلان کیا گیا رن اف کچ کے بعد کہ ہمیں کشمیر بزور شمشیر لے لینا چاہیے اور وہی پالسی جو قائریاظم کی تھی اس کو ایکسٹینٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور پہلے آپریشن جبرالٹر ایک بہت ایک ایمبیشس پلان تھا یعنی تو بی آنسٹ وہ ریلیسٹک نہیں تھا یعنی اس پلان کا مقصد یہ تھا کہ ہم کمانڈوز داخل کریں گے کشمیر میں اور کشمیری مضاہمت اندر سے اٹھ کشمیری آبادی اٹھ کڑی ہوگی انڈین فوج کے خلاف اور ہم طاقت کے ذر پر بغاوت برپا کر کے پھر ہم کشمیر پر قبضہ کر لیں گے اور آپریشن جبرالٹر کے ساتھ ساتھ جو اس کی دفٹیل آپریشن تھا آپریشن گرانڈ سلام یعنی جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم داخل ہوں گے اور اکنور کا قصبہ کیپچر کر لیں گے اور اکنور کا قبضہ کیپچر کرنے کے بعد ہم وہ لائن کاٹ دیں گے جو کہ انڈیا کو کشمیر سے الگ کرتی ہے جبرالٹر اندر آپریشن کر رہا ہوگا انویل کیپچر کشمیر ہم نے اٹمٹ کی ہمارا حق تھا ہم نے کوشش کی غلط پلاننگ تھی اس کو ہم ٹھیک سے منج نہیں کر سکے وہاں بھی ہم نے یہ بڑی غلطی کی کہ اکنور کی لڑائی میں کہ این بیٹل کے درمیان جب اکنور ہماری نگاہوں کے سامنے تھا تو فوج کی قیادت تبدیل کر دی گئے یعنی جب این جنگ کے دوران جب قیادت تبدیل کر دی جائے تو اس میں ایک ڈیر دن ضائع ہو گیا ہمارا اور اکنور ہم اپنے کیپچر نہ کر سکے بہرحال وہ ایک اور لیکن اس کے جواب میں جو ہم توقع نہیں کر رہی تھی کہ انڈیا نے کشمیر میں مضاحمت کے بجائے لہور پر حملہ کیا سکسٹی فائیو کی وار اور اس کے آگے کے واقعات ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ڈسکس گئے اپنے پروگرام کا یہیں اختتام کرتے ہیں اگلی بار ہم یہی سے سلسلہ جوڑیں گے نائنٹین سکسٹی فائیو سے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ ہمیں ای میلز پیجئے ہمارا ای میل آڈرس ہے انفو ایڈ براسٹیکس ڈاٹ بیز ہمیں لکھی اپنے سوالات بھیجئے اور اپنی رائے سے آگاہ کیجئے اپنی ہسٹ ہنا مہراج اور زیز حامد صاحب کو اجازت دیجئے اگلی بار ملیں گے سیم ٹائم سیم چینل خدا حافظ